بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان ناہیت رحم کرنے والا ہے اور سب ہی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے بڑا ہی غفور رحیم ہے ایک اور جی چھوٹے سے سیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج تھوڑا سا ہم جو سٹوریز ہیں جن میں ایکسپریشنز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں افسانیں آپ کہلیں آپ نوولز کہلیں کس طرح سے پڑھے جاتے ہیں ان کے اندر ایکسپریشنز کیسے لائے جاتے ہیں اس پہ تھوڑا سا ہم کام کر رہے ہیں تھوڑا سا بچوں نے سیکھا ہے اس پر شاید دو سے تین کلاسز جو ہے وہ مجھے ان کے ساتھ بتانی پڑیں کیونکہ ایکسپریشنز میں کافی زیادہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک کہانی اور اس کہانی کا ہم نے چھوٹا سا حصہ آج ہم نے دیکھا اس پہ تھوڑا سا کام بھی کیا ہم نے انشاءاللہ جی چند مزید ہم اسی طریقے سے کہانیاں لیں گے ان کے اوپر کام کریں گے ان میں مختلف سینیریوز مختلف ایکسپریشنز ابھی تو ہم نے صرف اس کے اندر جو مین کریکٹرز ہیں وہ صرف دو ہیں دو سے زیادہ کریکٹرز بھی ہوں گے جن میں آپ کو ملٹیپل جو ہے وہ ایکسپریشنز یا جو کریکٹرز ہیں ان میں ڈھلنا پڑے گا اس چیز کو بھی جو ہے وہ ہم دیکھیں گے دیکھتے ہیں جی آج کیا کچھ جو ہے وہ ہم سیکھتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہم کرتے ہیں کچھ تھوڑے سے لوگ میرا خیال ہے کہ آجائیں پتہ نہیں سٹریم ٹھیک سے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے مجھے تھوڑا سا بلکہ میں مجھے اٹھا دیجئے گا تاکہ میں ذرا اس کو چیک کرلوں کہ لوگوں تک جا رہے ہیں معاملات یا نہیں جا رہے اس چیز کو تھوڑا سا جو ہے وہ ہم شور کر لیں اس کے بعد پھر ہم اس کو باقاعدہ طور پر اس سلسلے کو ہم شروع کرتے ہیں میں آواز چیک کرلوں ٹھیک ہو گیا جی یہاں پر کچھ اور معاملات دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر کچھ اور معاملات دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ بھی اپنے ہونے کا ثبوت دیں اور پچھلی کلاس میں کیا کچھ سیکھا ہے لازمی بتائیں پارٹی سپیشن اچھی ہوگی تو پھر ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سیشنز کیا کریں گے اگر پارٹی سپیشن اچھی نہیں ہوگی تو پھر بلکل بھی ہم سیشنز اس طرح سے نہیں کیا کریں گے تو ہمارے جو آج کے مجاہد ہیں گو کہ ان کا نام مجاہد نہیں ہے لیکن یہ مجاہد ہیں مجاہد بنے ہوئے ہیں اس وقت ان کو ہم خوشحاملیت کہتے ہیں آپ کا مائکرو فون بھی میں نے اوپن کر دیا اب آپ بول سکتے ہیں جی آج ہم کیا کر رہے ہیں بتائیں آج ہم اصل میں جو سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے اس میں ایکسپریشنز ڈالنا مین ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ ہم جب سٹوری ٹیل کرتے ہیں جب سٹوری وائس آور کرتے ہیں تو اس میں کیسے ایکسپریشنز اور وہ جو سیچویشن ہوتی ہے ذہن میں آپ کیسے لاتے ہیں اور پھر اس کے اکارڈنگلی آپ جملہ بولتے ہیں تو تب جملے میں جان آ جاتی ہے اور وہ جو لسنر ہوتا ہے اس کو بھی یہ اندازہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی ایک ایمیجینیشن جو ہے آپ کریئیٹ کرتے ہیں اپنے ایکسپریشنز کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس پہ ہم نے ابھی سے تھوڑی دے پہلے کچھ پریکٹس بھی کی ہے اور ابھی جو ہے لائیو ڈیمو دے رہے ہیں اسی پریکٹس کی ہم یہاں پہ سر کو ڈیمو اس کو ہم اس لیے نہیں کہیں گے بسیکلی ہم تھوڑا سا اس کے اندر پریکٹس ہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ بہت ساری رف پریکٹس کرنے کے بعد تھوڑی سی جب بہتر پوزیشن میں ہم آ جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا عوام کے سامنے بھی لے کر آتے ہیں کہ جی اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کس طریقے سے ہیں شروع کرتے ہیں جی چھوٹا سا ایک افسانہ ہے وہ افسانہ اس کا کیا نام ہے نام سے ہی ہم شروع کریں گے جی جی اچھا سر تھوڑا سا میں سوال آپ سے یہ کروں گا شروع کرنے سے پہلے جس طرح آپ نے ویٹس ایپ کے بارے میں پہلے یہ آرس کی کہ جب آپ ویٹس ایپ کرتے ہیں نہیں چیزوں کو ریویل نہ کریں یہ تو میں نے اس کے اوپر پورا جو ہے وہ ایک وہ کرنا ہے جی جی اصل میں میں آپ نے پوزیشن آپ بالکل ہی سارا کچھ ہی مطلب جو ہے وہ کر رہے ہیں یار ایسے نہ کریں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ میں مہتاد رہے آپ سب چیزیں شیئر کریں آچھا چلے تو شروع کریں میں صحیح کھڑا ہوں سارا میری پوزیشن آپ ٹھیک کریں بس میں اصل میں یہی پوچھ رہا تھا مجھے جواب مل گیا شروع کریں تو شروع کرتے ہیں جو افسانہ ہے یا کہانی ہے اس کا نام ہے بھلائی یو بھی ممکن ہے تو شروع کرتے ہیں بھلائی یو بھی ممکن ہے بھلائی یو بھی ممکن ہے ہاتھ لٹکائے رکھیں گے تو پھر کیسے ہوگا بھلائی یو بھی ممکن ہے بھلائی یو بھی ممکن ہے بھلائی یو بھی ممکن ہے ڈاکٹر خولہ علوی بھائی سیب اور کیلوں کی کیا قیمت ہے ناصرہ نے پھل فروش سے پوچھا جو اپنی ریڑی پر سجائے پھلوں کو مزید سیٹ کر رہا تھا ریڑی پر سارا پھل بڑا اچھا اور صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا بھاجی سیب کی کیمت دو سو ساٹھ روپے فی کلو ہے لیکن لیکن آپ کو میں دو سو پچاس روپے کا کلو سیب دے دوں گا اور یہ کیلہ ایک سو بیس روپے کا فی درجن اور یہ والا سو روپے ہے جو آپ پسند کریں بتا دیں بھاجی سیب کی کیمت دو سو ساٹھ روپے فی کلو ہے لیکن آپ کو میں دو سو پچاس روپے کا کلو سیب دے دوں گا دیکھیں وہ اس کو اس طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ میں آپ کے اوپر احسان کر رہا ہوں یہ ہائی پرائیس ہے اور یہ لو پرائیس میں میں آپ کو یہ چیز دے رہا ہوں بھاجی سیب کی قیمت دو سو ساٹھ روپے فی کلو ہے لیکن آپ کو میں دھائی سو روپے بھاجی آپ کے لیے یہ خصوصی ریت ہے لیکن آپ کو میں دھائی سو روپے کا کلو سیب دے دوں گا بھاجی سیب کی قیمت دو سو ساٹھ روپے فی کلو ہے لیکن آپ کو میں دو سو پچاس روپے کا کلو سیب دے دوں گا اور یہ کیلہ ایک سو بیس روپے فی درجن اور یہ والا سو روپے ہے جو آپ پسند کریں بتا دیں اور یہ کیلہ ایک سو بیس روپے فی درجن اور یہ والا دیکھیں یہ اور یہ والا میں فرق ہونا چاہیے اور یہ کیلہ ایک سو بیس روپے فی درجن اور یہ والا سو روپے ہے اور یہ کیلہ ایک سو بیس روپے فی درجن اور یہ والا سو روپے ہے جو آپ پسند کریں بتا دیں پھل فروش نے شاہستگی سے پہلے سیب اور پھر کیلیں کی دو مختلف اقسام کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا شاہستگی سے پہلے میں پانچ منٹ سنتا رہا میں نے کہا اچھا ٹھیک کر لے گا کر لے گا کر لے گا لیکن نہیں میں نے کہا یاد ابھی ٹھیک تھا ابھی ٹھیک تھا ناصرہ مقامی سرکاری کالج میں لیکچرار تھی وہ اپنے چودہ پندرہ سالہ بیٹے کے ساتھ رمضان المبارک کے تیسرے روزے میں نماز زہر کی ادائنگی کے بعد بازار میں ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے گئی تو اس نے افتاری کے لیے پھل خریدنے کا بھی ارادہ کر لیا بھائی ایک کلو سیب اور دو درجن کے لے سو روپے درجن والے دے دیں ناصرہ نے کہا یہ لیں باجی بھائی ایک کلو سیب اور دو درجن کے لے سو روپے مطلب اس میں پھر آپ نے سو روپے کو تھوڑا سا ایمفیسائز کرنا ہے بھائی ایک کلو سیب اور دو درجن کے لے سو روپے والے درجن والے دے دیں بھائی ایک کلو سیب اور دو درجن کے لے سو روپے درجن والے دے دیں ناصرہ نے کہا یہ لیں باجی یہ لیں باجی یہ لیں باجی دکاندار نے سیب دکاندار نے سیب تول کر اور کیلے یہ لیں باجی یہ لیں باجی دکاندار نے سیب تول کر اور کیلے گینتی کر کے شاپروں میں ڈال دیے تو ناصرہ نے بیٹے کو اشارہ کیا اس نے دکاندار سیشیاں پر پکڑ لیے اور قیمت کی ادائیگی کی پھر دونوں آگے چلے گئے کچھ دیر بعد ناصرہ نے ریڑی پر پھل لگائیں ایک اور پھل فروش کو دیکھا تو اسے اس کی شکل جانی پہچانی لگی یہ تو منشاہ ہے چاچو ساجد کا سابقہ ملازم جس نے ان کے پاس زندگی کے دس بارہ سال ملازمت کی تھی اس کے بیٹے نے کہا تو اسے بھی فوراں یاد آگیا وہ تو سمجھدار اور تمیز والا بندہ ہے دیکھیں اس کو ایک ہی اس میں ہم نے گو میں کرنا ہے اس کے بیٹے نے کہا تو اسے بھی فوراں یاد آگیا اس کے بیٹے نے کہا تو اسے بھی فوراں یاد آگیا اس کے بیٹے نے کہا تو اسے بھی فوراں یاد آگیا وہ تو سمجھدار اور تمیز والا بندہ ہے ناصرہ نے کہا چلیں اسے بھی پھلو کے ریٹس معلوم کرتے ہیں وہ ریڈی والے کے پاس رک گئی اسلام علیکم باجی منشاں پھل پروش نے اسے پہچان کر سلام کیا والیکم السلام کیا حال ہے بھائی اب یہ نیا کام شروع کر دیا ہے ناصرہ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا جی باجی منشاں نے مختصر جواب دیا جی باجی منشاں نے مختصر جواب دیا بس کریں آگے جائیں ٹھیک ہے کافی ہے کافی ہے کافی ہے چل یہ جی ہاں تو بچہ پارٹی کیا سیکھا سکلز اوبزرور ہیں فیصل آزم ہیں فنی شارٹس ہیں کہتے ہیں جی اوڈا سٹی ایڈوانس ہے یا ایڈوبی آڈیشن ایک دکان والا کہتا ہے مفت لے لو مفت 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 اور ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی مفت نہیں ملے گا پیسوں سے چیز ملے گی کالٹی کی گیرنٹی ہے تو پھر اوڈیسلی ایڈوبی کے اندر بہت سارے آپشنز ہیں جو آڈا سٹی کے اندر نہیں ہیں اور آڈا سٹی بہت بیسک سورٹ فیر ہے ریان فلنس سکل ابزرور فنی شارٹس کہتے ہیں جی نیو ہیر اور وانٹو بیکم اوائس اوور یوٹیوبر ٹھیک ہے جی شازیہ ساجد ہیں پریمیم اکاونٹ دیکھیں نام کیسے کیسے رکھے ہیں مائی پریمیم اکاونٹ آپ انڈیا سے ہیں شیخ لاؤنج ہیں والیکم السلام بس یہ چھوٹے چھوٹے سیشن ہے یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں کہ یہ کوئی ان کا وہ نہیں ہے میں نے کہا چلیں یہ شیئر کر دیں لیکن ہر بندے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں ابھی جو تھے نا وہ آمیر کے اپنے مسائل تھے ابھی خوال آئیں گے ان کے اپنے مسائل ہیں تو اگر کسی کو یہ لگتا ہے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں اپنے وائس آور کورس میں بھی کہتا ہوں جس نے ریکارڈ کرنا ہے کر لو کسی اور کو دکھاؤ گے نا اس کو کوئی ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اپنے مسائل ہیں اس کو جب تک اس کے صحیح مسائل بتائیں نہیں جائیں گے اس کو سلوشن ہی بتائے جائے گا تو وہ جو مرضی کر لے اس کو کسی چیز کا بھی اس کا فائدہ نہیں ہونے والا نا تو خیر جی اس کے بعد لیٹس بائٹ مالیکم السلام سی این پی ویڈیوز کہتے ہیں کورس کی پرائس کیا ہے آن لائن کی اور ہے فیزیکل کی اور ہے تو ویڈس ایپ نمبر نیچے لکھا ہوا ہے ساری ڈیٹیلز اس پہ آپ کو مل جائیں گی آہ آچھا جی بھائی اس کو کہو نو سے نہیں چس سے بولا کرو اچھا میرے بھائی کہہ دیتے ہیں آپ کو میرے پیارے وائس آور ایکسپرٹ بھائی ساری چیزیں ایک ہی دفعہ میں نہیں سکھائی جاتی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چلا جاتا ہے ہانڈی پکانا ایک ہی دن میں نہیں سکھائی جاتا پہلے سبزی کاٹنا سکھائی جاتی ہے اس کے بعد پھر پہلے تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ اس کو دھونا سکھائی جاتا ہے پھر اس کو کاٹنا سکھائی جاتا ہے پھر آپ باقی چیزوں کی طرف آتے ہیں پہلے دن ہی ہانڈی پکنا نہیں آ جائے گی تو ذرا سبت تحمل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں ہم تو کوالٹی والا ہی فری ڈاؤنلوڈ کر لے کر کے بیٹھے ہیں جو کوالٹی والا فری ڈاؤنلوڈ کر کے بیٹھے ہیں پھر وہ ہی بچارے سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمارا یوٹیوب چینل ہیک ہو گیا ہے سر ہمارا جو جی میل اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہو گیا ہے ہماری فلانی چیز ہیک ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے جب سوٹویئر پائی ریٹیڈ آپ نے استعمال کیے ہوئے ہیں تو آپ نے ساری پرمیشنز جس بندے نے یہ ہیک کیا ہوئے اس کو دی بھی ہیں وہ کسی بھی وقت ہے کر لے گا ساری کالٹی تیل لینے چلی جاتی ہے ماسٹر کلاس میں کیا ہوگا ماسٹر کلاس میں ماسٹر کلاس والے جو لوگ ہیں وہ صرف انہی کو ہی بتایا جائے گا ایسے پبلیکلی تھوڑی نہ نامس کیا جاتا ہے سر پوئیٹری پہ بھی سیریز ہو جائے جی انشاءاللہ جب ہم اسی کو پوئیٹری پہ لے کے آئیں گے تو پھر پوئیٹری بھی ہم شامل کر لیں گے آن لائن کورس کا کتنا ہے جی آن لائن کورس کا ہنڈرڈ ڈالر ہے چاند انساری والے کمرسلام چندہ ہے جی چندہ چندہ انساری یہ چاند انساری اچھا جی اب ہم تھوڑا ہم فیمیل سائیڈ پہ بھی آتے ہیں خوالہ ہے ہمارے ساتھ ان کو بھی ہم مدعو کریں گے اور ان سے بھی ہم یہی والی کہانی جو ہے وہ سنیں گے آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا آج ہے آج ہے میں نظر آ رہا ہوں بہت برے سے ہیر سٹائل یہ سوپرمن والی لٹ کے ساتھ یہ والی اس کو ساتھ ہوں وہ بڑا ساتھ ڈاؤن کرتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ ٹھیک ہے آپ اس کو مائکرو فون کو اوپر سے نچے کریں ایسے ہاں پریس کریں اور 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 کافی ہے ساتھ ہاں جی ایک سیکن ہاں جی ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے ہاں پہنے آپ کو تاکہ آپ کی آواز سنائی دے اور پتہ چلے کہ دوسروں پہ کتنا دکھ اور درد جو ہے وہ آپ ابھی برسانے والی ہے سٹارٹ کرتے ہیں جی بس ملا کریں اسلام علیکم اچھا ابھی سٹوری ٹیلنگ میں میرے پاس بھی سیم ہی نوول ہے بھلائی یوں بھی ممکن ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بھلائی یوں بھی ممکن ہے بھائی سیب اور کیلوں کی کیا قیمت ہے ناصرہ نے بھل فروش سے پوچھا جو اپنی ریڑھی پر سجائے بھلوں کو مزید سٹ کر رہا تھا ریڑھی پر سارا بھل بڑا اچھا اور ساپ ستھا دکھائی دے رہا تھا بھا جی سیب کی قیمت دو سو ساٹھ روپے فی کیلو ہے لیکن آپ کو میں دو سو پچاس روپے کا کیلو سیب دے دوں گا اور یہ کیلو ایک سو بیس روپے فی درجن ہے اور یہ والا سو روپے ہے جو آپ پسند کریں بتا دیں پھل فروش نے شائستگی سے پہلے سیب اور پھر کیلے کی دو مختلف اقسام کی طرف اشارہ کر کے بتایا آپ نے بھی وہی گلتی کر دی شائستگی سے اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ پھل فروش نے شائستگی سے پہلے جبکہ یہ نہیں ہونا پھل فروش نے شائستگی سے پھل فروش نے شائستگی سے پہلے سیب اور پھر کیلے کی دو مختلف اقسام کی طرف اشارہ کر کے بتایا ناصرہ مقامی سرکاری کالیج میں لیکچر آر تھی وہ اپنے چودہ پندرہ سالہ بیٹے کے ساتھ رمضان المبارک کے تیسرے روزے میں نماز زہر کی ادائیگی کے بعد بازار میں ضروری اشویہ کی خریداری کے لیے گئیں تو اس نے افتاری کے لیے پھل خریدنے کا بھی ارادہ کر لیا بھائی ایک کلو سیب اور دو درجن کیلے سو روپے درجن سوری ایک سیکنڈ بھائی سیب اور کیلوں کی نئی 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 میں نے مکس کر دیا نیچے والے پہ بھائی ایک کلو سیب اور دو درجن کیلے سو روپے درجن والے دے دیں ناصرہ نے کہا یہ لیں باجی دکاندار نے سیب دول کر اور کیلے گنتی کر کے شاپروں میں ڈال دی تو ناصرہ نے بیٹے کو اشارہ کیا اس نے دکاندار سے شاپر پکڑ لیے اور قیمت کی ادائی کی پھر دونوں آگے چلے گئے کچھ دیر بعد ناصرہ نے ریڑی پر پھل لگائے ایک اور پھل فروش کو دیکھا تو اسے اس کی شکل جانی پہچانی لگی یہ تو منشاہ ہے چاچو ساجد کا سابقہ ملازم جس نے ان کے پاس زندگی کے دس بارہ سال ملازمت کی تھی اس کے بیٹے نے کہا تو اسے بھی فور این یاد آ گیا وہ تو سمجھدار اور تمیز والا بندہ ہے ناصرہ نے کہا چلے اسے بھی پھلوں کے ریڑ معلوم کر لیتے ہیں وہ ریڑی کے پاس رک گئے السلام علیکم باتی جی منشاہ پھل فروش نے اسے جان کر نہیں سوری سے منشاہ پھل فروش نے اسے پہچان کر سلام کیا والیکم السلام کیا حال ہے بھائی اب یہ نیا کام شروع کر دیا ہے نا کر دیا ہے اب یہ نیا کام شروع کر دیا ہے ناصرہ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا جی ہاں جی ہاں منشاہ نے مختصر جواب دیا اچھا ہو گیا بس وہ ایک دو جگہ پہ وہی سٹریس پوز والا وہ جو کومے والا وہ چکر ہے نا وہ جب ٹھیک ہوگا نا تو آپ کی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں ورنہ شائستگی سے پہلے یا پھر آپ جو وہ جو کیلوں کے وہ ریٹ وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا یہ بالکل یہاں پر تھا وہ کیا تھا بھائی ایک کلو سیب اور دو درجن کے لے سو روپے درجن والے دے رہے ہیں مجھے اب یہ اس کو سیپریٹ کرنا ہے جب ہم اس کو اکٹھا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ معاملات آپ کے اس طرح سے ٹھیک نہیں آرہے ہوتے ہیں بہت شکریہ اور سیکھتے رہے ہیں آگے بڑھتے رہے ہیں آپ لوگ بھی سیکھتے رہے ہیں اور آگے بڑھتے رہے ہیں اسی طرح سے اچھا جی فنی شورٹس کہتے ہیں جی آپ سے سیکھوں گا شکریہ جی سر میرا فری ماسٹر کلاس کا لنک نہیں آیا جن لوگوں کے لنک نہیں آئے ان لوگوں نے ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی اچھا میرا ایک ویسے سوال ہے ایک چھوٹا سا سوال ہے میں نے ساڑھے چار منٹ کی ویڈیو بنائی اور اس ساڑھے چار منٹ کی ویڈیو کے اندر دو دفعہ میں نے ریکوائرمنٹس ریپیٹ کی ایک دفعہ پھر میں نے کہا ایک دفعہ اور بتا رہے تا repent وہ ساڑھے چار منٹ کی ویڈیو کے اندر صرف ریکوائیمنٹس بتائی ہیں کہ جی اس طرح کر کے فری ماسٹر کلاس دوں گا اور یہ ریکوائیمنٹس پوری کر دیں آپ کو شامل کریں اگر آپ لوگ ساڑھے چار منٹ کی ویڈیو میں دو دفعہ بتائی گئی چیز کو بھی غور سے سن کر اس پر عمل نہیں کر سکتے تو میں کیوں آپ کو ماسٹر کلاس کے حصہ بناؤں آپ تو حق دار ہی نہیں ہیں اس کے آپ نے کلاس میں آنا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے سیکھنے کے لیے نہیں اگر آپ نے سیکھنے کے لیے آنا ہوتا تو وہ ساڑھے چار منٹ کی ویڈیو کو آپ چالیس منٹ لگا کے بھی دیکھ لیتے تو چار یا پانچ چیزیں ہیں کرنے والی آپ ویڈیو چلائیں پہلے چیز کو لکھیں دوسری کو لکھیں تیسری کو لکھیں میں آپ کو چھوٹی سی ایک زیمپل دے رہتا سکرین چھوٹ آپ نے شیئر کرنا شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے میں نے کہا ہے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو دبانا ہے اور سکرین چھوٹ شیئر کرنا ہے پہلے سے ہے سکرین چھوٹ لیں بھیج دیں بات ختم آپ نے پہلے سے ویڈیو دیکھ رکھی ہے نیچے کومنٹ کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سکرین چھوٹ لیں بھیج دیں کوئی اس میں مزائقہ نہیں ہے میں نے یہ تو نہیں قطگن لگایا کہ آپ نے صرف آج کے دن کے بعد ہی کومنٹ کرنا ہے آپ کوئی کونسی ویڈیو دیکھی ہے اس سے کیا سیکھا ہے وہ مجھے بتانا ہے کچھ لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ آپ کی اس ویڈیو سے بہت کچھ میں نے سیکھا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں وہ بہت کچھ کیا ہے بھائیہ وہ بتاؤ نا اندر کے کیا سیکھا ہے وہ جنیریک اس کا ٹائٹل دیکھتے ہیں نیچے وہی مجھے آ کے بتانا شروع ہو جائے سر اس سے میں نے وائس آور کرنا سیکھا ہے بہت اچھا ہے ابھی اندر کیا ہے وہ بتاؤ نا مجھے پتا تو چلے کہ تم نے کچھ سیکھا بھی آیا سیکھنے کے قابل بھی ہو پھر میں نے کہا ہے کہ نام اپنا ای میل ایڈریس اور اپنا ویڈس ایپ نمبر کچھ لوگ نام مس کر رہے ہیں کچھ لوگ ای میل مس کر رہے ہیں اور کچھ لوگ نام ای میل بھیج رہے ہیں اور ویڈس ایپ نمبر ہی نہیں بتاتے وہ کہتے ہیں جی ان کو یہ لگتا ہے کہ ویڈس ایپ جس سے میں نے کیا ہے بھائی ریکوائیمنٹ جو ہوتی ہے وہ ریکوائیمنٹ ہی ہوتی ہے اس کی میں اگزیمپل دوں گا کہ آپ آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتے ہیں آپ بزاتے خود وہاں پر ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی تصویر لی جاتی ہے آپ سکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ایڈمیشن میں وہ تو وہاں پر آپ کی تصویر پھر بھی لی جاتی ہے آپ نے وٹس ایپ کیا ہے لیکن وٹس ایپ نمبر ہی نہیں دیا آپ نے مجھے مجھے تو وہ وٹس ایپ نمبر چاہیے بسیکلی میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی پکنگ کیپیبلیٹی کیا ہے اور پھر آپ لوگ مجھے آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سر ہم نے تو سارا کچھ کیا ہوا ہے اور جب میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اکثر لوگوں کو غصہ آ گیا انہوں نے گالی گلوچ مجھے نکالنی شروع کر دی کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بار بار ہم آپ کی ویڈیو دیکھیں میں مجھے کیا ضرورت پڑی نہ دیکھو لیکن پھر مجھے آ کے یہ تو نہ نہ کہو کہ ماسٹر کلاس کا حصہ بنا لیں آپ ریکوائیمنٹ ساری اور اصول سب کیلئے یہ کی ہیں ایک بندہ مجھے آ کے کہہ رہا ہے سر میں تو پہلے دن سے آپ کا سبسکرائبر ہوں کیا مجھے بھی یہ ساری چیزیں پوری کر دی ہیں تو بھائی آپ کو کوئی الگ سے پنک تھوڑی نہ لگے میں یا آپ کو الگ میرے لیے سارے ایک جیسے ہیں مجھے ایک میلین والا کوئی میسج کرتا ہے میں اس کو بھی ویسے ٹریٹ کرتا ہوں اور میرے پاس کوئی بینہ سبسکرائبر والا بھی آتا ہے میں اس کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کرتا ہوں اچھے انداز سے نا تو میں نے وہاں پر ڈیفنشیئٹ نہیں کیا ہوا تو یہاں پر میں کیوں کروں تو سب کے لیے حصول ایک جیسے ہیں ابھی بھی اگر آپ کے پاس آپ نے نہیں کیا تو فوراں سے جائیں اپنی ریکوائیمنٹس چیک کریں ان کو دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا میرا خیال ہے کہ کافی ہو گیا ہے اور ٹھیک ہے جی انشاءاللہ جی پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا رکھئے گا خیال دعاوں میں یاد رکھئے گا وہ کہتے ہیں کہ زندہ دلوں سے ہمیشہ یہ دنیا زندہ رہی ہے میں فل سجائے رکھنا ہے جب تک ملاؤٹنا ہوں ٹیک کیر اللہ حافظ اور اللہ حافظ